اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خریہ سے ہوں گے ایمزی ٹریڈنگ آٹ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں دوستو اس وقت میں موجود ہوں گولڈ کے فائی منٹ کے ٹائم فریم پہ مجھے ایک بائنگ آپرچنٹی نظر آئی تو میں نے سوچا یہ ٹریڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گولڈ نے اپنی لیکوڈیٹی کو انٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک آرڈر بلاک پروائیڈ کیا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیڈ نے جو ہی آرڈر بلاک بنایا ہے مارکیڈ نے پھر سے آ کے اس آرڈر بلاک کو ٹیپ کیا ہے تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب مارکیڈ آرڈر بلاک کو ٹیپ کرتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹریڈ کو پلان کرتے ہیں تو ابھی مارکٹ نے اس آرڈر بلاک کو ٹیپ کر دیا تو ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے سمپلی چھوٹے ٹائم فریم پہ چلے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی ٹریڈ کو پلان کرنا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم سمپلی چھوٹے ٹائم فریم پہ جائیں گے اور وہاں پر اپنی ٹریڈ کو پلان کریں گے تو ابھی میں مجود ہوں ایک منٹ کے ٹائم فریم پہ اور آپ لوگ غور سے دیکھیں تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ جس کینڈل نے اس آرڈر بلاک کو ٹیپ کیا وہ بزاتے خود ایک آرڈر بلاک ہے تو میں نے سمپلی اس آرڈر بلاک کو مارک کر دیا اب مارکٹ جو ہی اس آرڈر بلاک کو ٹیپ کرے گی میں ایک بائی کی ٹریڈ کو یہاں پر پلان کروں گا تو ابھی ویٹ کریں کہ مارکٹ کا کہ مارکٹ نیچے آئے اور نیچے آنے کے بعد کیا کریں اس آرڈر بلاک کے اندر اندر اپنی کلوزنگ دے دے جو ہی مارکٹ اپنی کلوزنگ اس آرڈر بلاک کے اندر دے گی میں کیا کروں گا میں ایک بائی کی ٹریڈ کو یہاں پر پلان کروں گا اور ابھی ویٹ کرتے ہیں جی مارکٹ کا کہ کیا کرتی ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ جو نیکسٹ کینڈل اوپن ہوئی ہے وہ ایک بیرش کینڈل بن چکی ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ جو پریویس چارٹ ہے جو پریویس لیگ اس میں سے کوئی بھی ایسی انڈیکیشنہ میں نظر نہیں آرہی جس کی مدد سے ہم یہ فائنڈ آٹ کر سکیں کہ یہ مارکٹ سیل کی طرف جائے گی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھنا پڑتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کنفرم ہو سکے کہ مارکٹ کی ڈیریکشن کونسی ہوگی ایون تو کہ میں ابھی ایک منٹ کے چارٹ پر ہوں لیکن پھر بھی میں ڈیریکشنز کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے پریویس چارٹ کی ہسٹری کو بھی دیکھ رہا ہوں تو ابھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ اگزیکٹلی اس آرڈر بلاک کو ٹیپ کر رہی تھی لیکن مارکٹ پھر سے اوپن چلی گئی ہے بولش ہو چکی ہے لیکن میں ٹریڈ اس وقت لوں گا جب مارکٹ کیا کرے گی اس لائن کے نیچے کلوزنگ دے گی یعنی کہ اپنے آرڈر بلاک کے اندر کلوزنگ دے گی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ فیلال تو کیا ہے بولش ہوتی جارہی ہے ابھی مارکٹ پھر سے نیچے آئی ہے اور یہاں پہ میں نے اپنی بائی کی ٹریڈ کو اوپن کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک منٹ کی کینڈل جو ہے وہ اگزیکٹلی اس آرڈر بلاک کے اندر کلوز ہو چکی ہے تو جو میں اپنا سٹاپ لوس لگاؤں گا وہ میں اس پول بیک کے نیچے لگاؤں گا جو اس پول بیک مطلب یہ جو ہمارا آرڈر بلاک ہے میں اس کے نیچے اپنا سٹاپ لوس لگاؤں گا اور جو میرا ٹی پی ہے وہ نیرس لیکویڈیٹی ہوگی میں نے اپنا جو ٹی پی ہے اور سٹاپ لوس ہے وہ دونوں سیٹ کر دی ہیں ابھی مارکٹ کو ہم ٹائم دیں گے اور دیکھیں گے کہ مارکٹ کس ڈیریکشن میں جاتی ہے تو ابھی ویٹ کریں گے کوئی رش نہیں کرنا یہ نہیں کرنا کہ مارکٹ ابھی راڈ آن میں جا رہی ہے تو یار میں جلدی سے ٹریڈ کو کلوز کر دوں نہیں بلکل ایسا نہیں کرنا اگر آپ نے سٹاپ لوس لگا دیا تو بس لگا دیا آپ نے سٹاپ لوس کو ہٹ ہونے دینا ہے بس شرط یہ ہے کہ جو آپ کا سیٹ اپ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے ابھی میں نے یہ جو سیٹ اپ ہے اپنا بالکل ویلڈ چوز کی ہے میں نے سٹاپ لوس لگا دیا اگر مارکٹ یہاں پہ میرا سٹاپ لوس لیتی ہے تو یقین مانیے مجھے کوئی بھی کسی چیز کا گلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ میرا ایک ویلڈ لوس ہوگا اور اگر مجھے ٹی پی دیتی ہے تو میں نے ون بائی فور لینا ہے جو میں نے یہاں پہ سٹ کر کے رکھ دیا ہے تو ابھی ویٹ کریں گے اور بالکل بھی رش نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے کہ مارکٹ اگر ہماری ڈیریکشن میں جانا شروع ہو جائے تو ہم جلدی سے ٹریڈ کو کلوز کر دیں اور مزید آپ کو ٹریڈ کا لاجک یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ مارکٹ نے کیا کیا تھا اپنا جو بریک آف سٹکچر یہاں پہ کیا تھا اور مارکٹ نے بریک آف سٹکچر کرنے کے بعد ہمیں یہ جو سنگل کینڈل آرڈر بلا کے یہ پروائیڈ کیا ہے اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے لیکویڈیٹی کو ہنٹ کرنے کے بعد یہ جو آرڈر بلا کے ہمیں پروائیڈ کیا ہے اس لیے یہ ہمارا سیٹ اپ ویلیڈ ہے تو سمپلی میں نے ٹریڈ لگا دی ہے ابھی ٹریڈ ہماری ماشاءاللہ سے پوزٹی میں جانا سٹارٹ ہو چکی ہے اور ابھی ہم ویٹ کریں گے کہ مارکٹ جو ہماری لیکویڈیٹی اپ سائیڈ کی اس کو ہنٹ کرے تاکہ ہمارا ٹی پی ہٹ ہو سکے تو مزید آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے پاس ایک آرڈر بلاک بھی ہے لیکن یہ آرڈر بلاک انویلیڈ ہے تو اس وجہ سے کیا ہوگا یہ جو ریٹیل ٹریڈر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ٹریپ ہوگا وہ یہاں سے سیل کی ٹریڈ کو اپن کریں گے لیکن مارکٹ یہاں سے نیچے آ کے ان کے سٹاپ لاؤسس کو ہٹ کرے گی اور مزید آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک سینیریو اس صورتحال میں ایک اور بھی بن سکتا ہے اور وہ یہ سینیریو ہے کہ مارکٹ کیا کرے گی مارکٹ میں یہ جو ہمارے پاس انمیٹی گیٹڈ وک ہے مارکٹ اس انمیٹی گیٹڈ وک تک جائے گی اور وہاں پر جانے کے بعد کیا کرے گی وہاں پر ایک ریورسل لے گی تو یہ بھی ایک ٹریپ ہو سکتا ہے اور یہاں پر جانے کے بعد کیا کرے گی یہاں پر ایک بیرش مومنٹ دے سکتی ہے لیکن میرے مطابق میرے ایکسپینئنس کے مطابق یہ وک بھی ہمیں ایک ٹریپ نظر آ رہی ہے تو ابھی ہم ویڈ کریں گے مارکٹ کا کہ مارکٹ اپنی ڈیریکشن چوز کر لے پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ٹریڈ کو ہولڈ کرنا یا نکلنا یہاں سے تو مزید یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ اس وقت کنسالیڈیشن زون میں جا رہی ہے مارکٹ ایک کنسالیڈیشن زون بنا رہی ہے اگر مارکٹ پھر سے اس کنسالیڈیشن زون کو ٹیپ کرتی ہے تو جو ہمارے ریٹیلرز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ زون کو پھر سے مارکٹ نے ٹیپ کر دیا تو یہاں پہ جو ہمارے ریٹیل ٹریڈرز ہیں وہ یہاں پہ ایکٹیو ہو چکے ہیں وہ وہاں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہ سیل کی ڈیریکشن میں انٹری لے رہے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک ٹرائپ ہے اور مارکیٹ ایسے ٹرائپ بناتی رہتی ہے تاکہ یہ جو رٹیل ٹریڈرز ہیں وہ ٹرائپ ہوتے رہیں اور جو سمارٹ منی والے ہیں وہ پرافٹ کماتے رہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ مارکیٹ نے آلموس سکس ٹائم مارکیٹ نے اس کو ٹیپ کیا ہے اور ٹیپ کرنے کے بعد یہ پھر سے نیچے آ رہی ہے تو ابھی کیا ہوگا مارکیٹ نیچے آنے کے بعد کیا کرے گی مارکیٹ ان کے سٹاپ لوسز کو ہٹ کرے گی مارکیٹ سمپلی کیا کرے گی مارکیٹ سمپلی اس زون کے اوپر جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں مارکیٹ اس زون کے اوپر جائے گی یہ جو یہاں پہ سیل کی انٹری لگا رہے ہیں ان کے سٹاپ لوسز کو ہٹ کرے گی پھر سے نیچے آئے گی پھر نیچے کیوں آئے گی کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسے ٹریڈرز بھی ہیں جو بریک آٹ پہ ٹریل لیتے ہیں جو یہاں پہ بریک آٹ پہ ٹریل لیں گے ان کے سٹاپ لوسز نیچے ہوں گے تو مارکیٹ پھر کیا کرے گی نیچے آ کے ان کے سٹاپ لوسز کو ہٹ کرے گی اور پھر کیا کرے گی مارکیٹ اوپر کی ڈیریکشن میں جائے گی یہ ہوتا ہے بولش سینیریو تو ابھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مارکیٹ بیہیو تو ویسے ہی کر رہی ہے تو ابھی ہم یہی امید رکھیں گے کہ مارکیٹ ہمارا جو کیا ہے ہمارا کیا ہے جو ٹی پی ہٹ کرے گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں مارکیٹ کیا کر رہی ہے ابھی تو ڈراڈ آن میں جاری ہے اور ابھی پھر سے اس زون کی طرف جاری ہے جو مارکیٹ نے زون بنایا ہے ابھی ہم ویڈ کریں گے سیمپلی ویڈ کریں گے ویڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی مارکیٹ نے ایکسپ لوسز کو ہنٹ کرنے جاری ہے ہے کون سے stop losses جو یہاں پہ retail traders sales کی position open کر رہے ہیں بار بار تو یہاں پہ دیکھیں جی market exactly ان کی جو stop losses ہیں ان سب کو hit کر دیا ہے ابھی کیا ابھی market میں جو breakout traders ہیں وہ انٹر ہو چکے ہیں جو انہوں نے یہاں پہ trade لی ہے اس zone کے ٹوٹنے پہ تو ان کے stop losses کہاں پہ ہوگی ان کے stop losses almost اس wick کے نیچے ہوں گے تو market ابھی کیا کرے گی market ابھی reverse لے گی اور اس wick کو لے گی اور وick کو لینے کے بعد market اوپر جائے گی تو ابھی ویڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ market کیا کرتی ہے کس direction میں جاتی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی exactly market کیا کر رہی ہے market نے جو break اور trader تھے ان کے stop losses کو بھی hit کر دیا ہے ابھی market نے مزید کیا کیا یہاں پہ ایک double top بنا دیا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ double top ایک بہتری ان قسم کی liquidity ہوتا ہے تو ابھی market کیا کرے گی ابھی market confirm bullish direction میں جائے گی اور انشاءاللہ ہمارا ٹی پی hit کرے گی کیونکہ market نے دونوں sides کے stop losses کو یہاں پہ ہنٹ کر دیا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے simply wait کرنا ہے اور یہ جو ہمارا نیچے چل رہا ہے unrealized profit and loss اس کو دے کے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ چیزیں یہ چیزیں reverse ہوتی رہتی چینج ہوتی رہتی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی minus میں تھا یہ بھی پھر سے minus میں آگئے یہ positive میں آگئے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی آپ لوگوں نے اس پہ بالکل بھی توجہوں نہیں دینے آپ لوگوں نے صرف اپنے setup پہ focus رکھنا ہے اور اپنے setup پہ ہی رہنا ہے جو اپنے stop loss لگا دیا ہے اپنے اس کو hit ہونے دینا ہے اور اپنا جو tp لگا دیا اپنے اس tp کو لازمی دور پہ لینا ہے کیا ہو جائے گا ایک دفعہ stop loss hit ہو جائے گا دو دفعہ stop loss hit ہو جائیں گے تین دفعہ hit ہو جائیں گے لیکن چوتھی دفعہ جب آپ کو profit ملے گا تو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کا one by four یا one by five profit to loss ratio ہوگی تو آپ لوگوں کو پھر بھی profit ہو جائے گا اسی لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے simply اپنے setup کے ساتھ stick رہنا ہے اور جو stop loss اور tp لگا دیا اس پہ ہی رہنا ہے اور ابھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ market نے کیا کی ابھی exactly جو یہ double top بنا تھا market نے اس کے liquidity coinٹ کر لیا ہے اور ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ market میں ایک بہترین قسم کی bullish movement آئے گی اور یہ bullish movement کہاں تک جائے گی یہ bullish movement اس point تک جائے گی اور اس liquidity coinٹ کرے گی تو ابھی wait کرتے ہیں اور hope کریں گے کہ market ہمیں ہمارا profit دے تاکہ یہ جو میرا آج کا target ہے profit کا وہ پورا ہو جائے اور ایک اور بار یاد رکھنا دوستو جب آپ لوگوں کا profit target پورا ہو جائے آپ لوگوں نے پھر دوبارہ chart کو open نہیں کرنا آپ لوگوں نے پھر سے دوبارہ trade میں entry نہیں لینی اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ market میں یہ جو candle بنی ہے یہ almost single candle ہمارا profit دینے والی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جی پھر سے candle نہیں open ہوگی ہے hope کریں گے کہ یہ ہمارا ٹی پی hit کر دے اور یہاں پہ liquidity بھی ہے ابھی اس کو grab کریں کہ یہاں پہ دیکھیں جی ہمارا جو ٹی پی ہے وہ hit ہو چکا ہے اور market نے کیا کیا ہے market نے یہاں پہ liquidity کو بھی end کر دیا ہے تو ابھی یہاں پہ ہم ایک sell کی trade کو بھی plan کر سکتے ہیں لیکن چونکہ میرا جو اپنا جو profit کا target ہے وہ پورا آ چکا تو ابھی میں دوبارہ سے trade میں entry نہیں لوں گا امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اور ساتھ ہی icon کو press کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ